یوں تو دنیا کے ہر ملک میں مجرم اور گینگ مافیا موجود ہیں ان لوگوں کا تعلق جرم کی دنیا میں سے کسی نہ کسی جرم سے ضرور ہوتا ہے لیکن ان میں سے کچھ مجرم اتنے حطرناک ہوتے ہیں کہ اس ملک کی حکومت ان کے سر پر قیمت رکھ دیتی ہے ایسے افراد کو موسٹ وانٹیڈ یا اشتہاری مجرم کہا جاتا ہے دوستو پاکستان میں بھی کئی ایسے اشتہاری مجرم موجود ہیں جن کے سر پر لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں قیمت مقرر کی گئی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے پانچ ایسے ہی اشتہاری مجرموں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارا یوٹیوب چینل سیاستے پاکستان سبسکرائب کر دیجئے ساتھ دیئے کہ بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تو چلیے ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں دوستو سولہ سال کا یہ لڑکا حیران کن طور پر پاکستان کی موسٹ وانٹڈ لسٹ میں شامل ہے یہ لڑکا مغیرہ اور فاروق کے نام سے بھی کافی مشہور ہے زبیر نامی یہ لڑکا دوہزار نو میں ملتان میں واقعہ آئی ایس آئی کے دفتر پر حملے میں ملوث تھا اس لڑکے کا تعلق لشکر جنگوی جماعت سے بتایا جاتا ہے دوستو حکومت پاکستان نے زبیر کے سر کی قیمت بیس لاکھ روپے مقرر کر رکھی ہے دوستو عابد باکسر کا اصل نام عابد حسین قریشی ہے لاہور سے تعلق رکھنے والا یہ مجرم 1988 میں پنجاب پولیس میں آفیسر برتی ہوا تھا دوستو عابد باکسر بہت جلد ہی بحکمائے پولیس میں مشہور ہو گیا کیونکہ یہ اکثر مجرموں کو پکڑنے کی بجائے ان کا انکاؤنٹر کر دیتا تھا جب یہ مشہور ہوا تو اس کے تعلقات پاکستان کے کرپٹ اور مشہور سیاستدانوں سے بھی ہو گئے عابد باکسر پر لینڈ مافیا قتل منشیات فروشی اور تشتگرد تنظیموں سے تعلق رکھنے کے کئی مقدمات درچ ہیں یہ شخص 2010 میں پاکستان سے مفرور ہو گیا تھا اور کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کہاں پر ہے دوستو عابد باکسر کے سار کی قیمت حکومت پاکستان نے 25 لاکھ روپے مقرر کر رکھی تھی نمبر تین محمد طیب بابا جی کے نام سے اس مشہور مجرم کا تعلق صوبہ بلوچستان سے تھا دوستو یہ شخص کچھ عرصہ کے لیے بلوچستان کی ایک مسجد میں امام بھی رہا لیکن 2005 میں یہ تبلیغ کے سلسلے میں افغانستان جا پہنچا وہاں پر جی شای محمد تنظیم کے ساتھ ان کا رابطہ ہوا سن 2005 میں سرگودہ میں ائر فورس آفیسرز کی باس پر کیے جانے والے حملے میں محمد طیب کا ہی ہاتھ تھا اس زوردار حملے میں پاکستان ائر فورس کے گیارہ آفیسرز شہید ہوئے تھے محمد طیب کے سار کی قیمت پاکستانی سرکار نے تیس لاکھ روپے مقرر کر رکھی ہے اور یہ شخص 2007 سے آج تک مفرور ہے نمبر دو منصور دوستو اس مجرم کا نام آج تک کسی کو بھی معلوم نہیں ہے لیکن قانون کی کتابوں میں اس شخص کو چھوٹا ابراہیم اور حسن کے نام سے بھی بکارا جاتا ہے پنجاب سے تعلق رکھنے والا محمد ابراہیم تحریک طالبان پاکستان سے جڑا ہوا ہے سن 2003 میں صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف پر کیے جانے والے حملے میں ماسٹر مائنڈ یہی شخص تھا دوستو 2003 سے یہ مجرم فرار ہے اسی لئے پاکستانی گورمنٹ نے اس کے سار کی قیمت تیس لاکھ روپے رکھی ہوئی ہے نمبر ایک مطیع رحمان استاد طلحہ کے نام سے مشہور اس شخص کے سار کی قیمت پاکستانی گورمنٹ نے ایک کروڑ روپے مقرر کر رکھی ہے دوستو مطیع رحمان کا تعلق لشکر جنگوی اور جیش محمد گروپ سے بتایا جاتا ہے اس شخص نے 2005 میں وزیراعظم پاکستان شوکت عزیز پر بھی حملہ کیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ 2010 میں کراچی میں کیے جانے والے بم دماکوں میں بھی یہ مجرم ملوث تھا دوستو مطیع رحمان 2010 سے پاکستان سے مفرور ہے یہ تمام وہ شخصیات تھیں جو حطرناک اشتہاری رہنے کے ساتھ ساتھ پاکستان میں ہونے والی دہشتگردی میں بھی ملوث رہے ان لوگوں کو نہ ہی پاکستان کی پولیس ڈونڈ سکی اور نہ ہی کوئی دوسرا ادارہ دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس بات کا اظہار کومنٹس باکس میں ضرور کیجئے گا اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر کرنا مات بولیے گا مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سیاستے پاکستان سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیئے گے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں اگر آپ اس طرح کی مزید دلچسپ اور معلوماتی اور کرائم سٹوریز پر بنائے گی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیئے گی ویڈیوز میں سے کسی پر بھی کلک کر دیں